بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین آج تیرہ نومبر دو ہزار اکیس تو سوچا کہ سولو پروگرام بھی کچھ ہونا چاہیے سارے کے سارے پروگرامز مجورٹی آج جتنے بھی انیس پروگرامز نے اپلوڈ کیے ہیں کل کے وائس میسیجز جو امرجنسی کے زیادہ تر تھے اور ایک آدھ دوسرا بھی لیا لیکن سوائے کچھلا ٹری کے لئے جو کچھلا کا درخت ہے اس کا ایک سوال تھا کہ کیا وہ پنجاب میں لگ سکتا ہے یا نہیں تو اس کا میں نے جواب دیا اور سارے ہی لوگوں کے پروگرامز بکریاں بھینسیں گائے تو سارے کے سارے میں نے نوٹ کیا کہ لائف سٹاک اور وہ بار بار سوال کیے جاتے ہیں ان کا البتہ ایک کوئی مجھے لگتا ہے کہ ویجیٹیبل پہ آف سیزن ویجیٹیبل پہ کسی نے مجھے ایک کومیٹ میں میں دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جو ویجیٹیبل یہ کیس کو کہتے ہیں یہ نہیں ہوتی ٹرنل فارمنگ ٹرنل فارمنگ کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کچھ بھی لیٹسٹ کو ہی ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دیں میری جان جو چونکہ let me share my experience میں اپنے تجربے کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں چونکہ میں نے ایٹیز میں ارلی ایٹیز میں سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن میں بھی میں نے ٹرنل فارمنگ پہ بہت کام کیا پھر ایٹیز کے آوائل میں میں نے بہت عراق میں خاص طور پہ جب میں یونیورسٹی میں وہاں پڑھا رہا تھا تو اس میں میں نے ٹرنل فارمنگ پہ کافی سارا کام کیا اور بعد میں ہیر یہ لوگوں کے لیے تو بے شمار میں نے پروگرامز کیے میں نے ٹرنل فارمنگ پہ اور ساری قسم کی ٹرنلز وہ دے رکھی ہیں اور ان ٹرنلز میں آف سیزن ویجیٹیبلز آف سیزن ویجیٹیبلز کا کیا ہے کہ جو موسم میں گرمہ کی ویجیٹیبلز ہیں سبزیات ان کو کاشت کرنے کے لیے ایک تو موت دل موسم کے علاوہ ایسا سازگار محول چاہیے جس میں رس جوسنے والے کیڑوں کا حملہ کم سے کم میں نے دیکھا سندھ میں بھی سندھ میں تو خیر ایک مہینہ ویسے ہی ارلی ہوتی ہے وہاں ان کو اج حاصل ہے کلائیمیٹ کا لیکن صوبہ پنجاب میں دسمبر سے لے کے جنوری تک درجہ حرارت بہت کم ہو جاتا ہے اس وقت کورا بھی پڑتا ہے اور سردی بہت زیادہ ہوتی ہے تو میری جان ان مہینوں میں موسمِ گرمہ کی اگیتی سبزیاں جو ہیں نا وہ کھیت میں اگانا ممکن نہیں ہے سردی بہت زیادہ ہوتی ہے تو موسمِ گرمہ کی سبزیوں کی اگیتی دستیابی اور زیادہ پیداوار کے حصول کے لیے ٹنل فارمنگ کا طریقہ ہے وہ اپنایا جاتا ہے اس کو رواج دیا گیا ہے بہت سارے لوگوں نے اس کو اپنایا ہے چونکہ ٹنل کو شدید سردی کے موسم میں پلاسٹک شیٹ سے ڈامپ دیا جاتا ہے لہٰذا اس کے اندر کا درجہ حرارت جو ہے مناسب رہتا ہے اگر آپ اس کے اندر کام کریں تو بعض اوقات تو پسینہ آ جاتا ہے ایسے لگتا ہے گرمیوں کا موسم ہے اندر تو اس لیے شدید سردی اور کورے کے باوجود ٹنل کے اندر پودوں کی بڑوتری وہ جاری رہتی ہے اور اس کے لیے ہم لوگوں نے نی آر سی میں بہت ساری ٹریننگز دین خاتین کو بھی بہت ساری انجیوز کو اور فارمرز کو کہ آپ یہ ٹنل فارمک کریں اور لوگوں نے کافی اس کو سراحہ ہے اور بہت ساری لوگوں نے اس کو فالو کیا ہے جو جنہوں نے ٹنلز میں خاص طور پر ٹاماتر اور کھیرہ یہ اگیتہ کاشت کیا ہے انہوں نے خاصے پیسے کمائے ہیں اور یہ اس وری نائس یہ روزگار بھی ہے اور کاشت کار کی آمدن کا میں اضافے کا باعث بھی ممکن ہے یہ ٹنل فارمک سے اب رہا اس میں مختلف ٹنلز میں مختلف قسم کے سبزیات جو ہیں وہ گروہ کی جاتی ہیں ٹنل کے اندر موس میں گرمہ کی کون کون سی میری جان یہ کھیرہ ہو گیا گیا قدو ٹاماتر تربوز خربوزہ سبز مرچ اور یہ نہیں ہوتی یہ شملہ مرچ وہ چپن قدو حلوہ قدو اور گیا توری یہ سارے آپ ان ٹنلز میں یہ کامیابی سے آپ کاشت کر سکتے ہیں اب رہا کہ جو کومیٹس میں آیا کہ دکس آب کی ایسی زبردست قسم کی یعنی کہ ہمیں ٹپس دیں تو شیئر میں کر رہا ہوں آپ کو کہ ایک تو میری جان اس طرح ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آلہ نسل کا جو جو آزمایا ہوا ہوتا ہے نے اور منظور شدہ ہائیبریڈ سیڈ وہ آپ استعمال کریں ہمیرشہ یاد رکھیں ٹومیٹو کا کوکمبر کا دوسرے ہائیبریڈ سیڈ جو ہے دوگلی قسم کا اس سے پیدا بار بہت زیادہ ہوتی ہے اور زمین زرخیز ہو اور دورانے فصل یہ ہے نا وہ البتہ اس کا زرخیز ہونا بہت ضروری ہے فٹائل لینڈ ہونی چاہیے اور آرگینک میٹر اس میں خوب آپ ڈالیں اس کے علاوہ میری جان ٹنل کے اندرونی درجہ حرارت کو خاصا اس کو آپ مدنظر رکھیں اور نمی کے اتار چڑھاؤ اس کا بھی خاص خیال رکھیں جب زیادہ ہمیڈیٹی ہو جاتی ہے اور ٹیمپریچر بھی ہائی ہوتا ہے تو یاد رکھیں اس طرح اس میں فنگل ڈیزیززز یعنی فپوندی والی جو بیماریاں خاص طور پر پاڈری ملڈی ہوگی دوسری یہ بیماریاں بہت زیادہ اٹیک کرتی ہیں تو آپ لوگوں نے ایک تو یہ کرنا ہے اور خصوصا میں نے دیکھا شدید سردی کے دنوں میں رات کے وقت ٹنل کو بند رکھیں اور جو دھوپ میں دروازے اس کے کھول نہیں تاکہ نمی کا خراج وہ ہو سکے بہت زیادہ نمی بھی نہیں رہن چاہیے تو ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ کھلے کھیت میں شدید سردی یعنی آخر دسمبر اور جنوری کے دنوں میں فصل کو سردی کی شدہ سے بچانے کے لئے اگر آپ نے باہر کھلی کوئی سبزی لگا رکھی ہے تو سرکنڈا یا پلاسٹک شیٹ کا بڑر لگائیں اور یا رات کے وقت گھاس پھوس یا پرالی وغیرہ یا سوکھے پتے ان کی دھونی دیں اور بعض وقت تو اوپلے نہیں ہوتے یہ ڈنگ کیکس ان کے اوپلوں کی دھونی دیں اگر یہ کورے کو کبھی اس سے خاص بچت ہو جاتی ہے اور سردی کی شدہ سے بچایا جا سکتا ہے میری جان اور باقی موسم سرما کی شدت میں کمی آتے ہی یعنی کون سا پھر وہ آخر جنوری اور شروع فروری میں نا ٹیمپریچر تھوڑا جب موت دل ہونے لگتا تو ٹینل کے دروازے زیادہ دیر کھولے زیادہ دیر تک کھولے رکھیں اور جب رات کا درجہ حرارت یاد رکھیں چودہ ڈگری اور دن کا درجہ حرارت آپ دیکھیں ٹونٹی نائن ڈگری سینٹی گریڈ ہو جائے تو ٹینل کے اوپر سے آپ پلاسٹک شیٹ جو ہے مکمل طور پر اتار کنٹرول کریں اور میرے پروگریمز ان کو ضرور ملازہ فرمائیں ڈیفرنٹ رسٹ یوسنے والے دوسرے جو کیڑے ہیں ان کا بھی میں نے بہت سارے آپ لوگوں کو تدارک دے رکھا ہے بیماریوں کا بھی اس کے لئے میں نے فنجے سائیڈز بہت سارے ریکمنڈ کی ہوئے ہیں ان میں سے آپ دیکھیں اور باقی پودوں کی اندر ٹریننگ ہم کہتے ہیں پروننگ اینڈ ٹریننگ کانٹشانٹ بھی ان کی ہو جاتی ہے کانٹشانٹ یا ٹریننگ یہ تربیت اس کو کہتے ہیں پودوں کی تو ٹریننگ کانٹشانٹ اور اس کو ہوئنگ جو ہوتی ہے گوڑی گوڑی کا خاص خیال رکھے تاکہ جڑی بھوڑیاں وہ بھی تلف ہوتی رہے اور اگر پیداوار آپ نے تھوڑے فاصلے پہ دور دراز کے مڈیوں میں بھیجنی ہوں تو اسے بروقت ان کی ہارویسٹنگ کر لیں یہ ہی ہیں یہ ٹپس ہیں آپ لوگوں کے لیے نہائیت جن لوگوں نے بھی ٹرینل فارمینگ میں دلچسپی لے رہے ہیں یا اس کو تربیج دینا چاہتے باقی میری جان یار زندہ صحبت باقی آپ دوسرے میرے پروگرام دیکھتے رہے ہیں اب اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں قرآن کریم سورہ آل امران اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی ہدایت کے لئے پیدا کیا گیا ہے تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روک تیرا صدق اللہ العظیم دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ